سوال آیا ہے what is sabr and what's کیا اس کا تلقین ملتی ہے قرآن میں صبر کے بارے میں اور یہ سب کچھ سب سے حیران کن بات امہر بھئی یہ ہے کہ سورة البقرہ میں دوسرا سپارہ سایقول السفحہ اس کے سیکنڈ پیچ پہ آپ کو جو رکو ملتا ہے اس میں یا ایوہ اللزین آمن استعینوا بالصبر والصالح کہ نماز کے ذریعے صبر حاصل اب دیکھیں پہلے سب سے پہلے صبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے صبر کی مسکونسپشن ہے اچھا صبر کس چیز کو کہتے ہیں صبر اس چیز کو کہتے ہیں ایک ایگزیمپل دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں اگر آپ روڈ پر نکلتے ہو آپ نے ایک شاپ تک جانا ہے آپ نے کسی مارکٹ تک جانا ہے آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ نے اس مارکٹ تک جانا ہے اب آپ راستے میں چل رہے ہیں اور توفان آ گیا ہے ہوا چل رہی ہے بارش شروع ہو گئی ہے بہت توفان آ گیا ہے سب آپ کو کنڈیشنز مشکل ہو گئی ہیں لیکن آپ کونسٹنٹلی چلتے جا رہے ہو چلتے جا رہے ہو کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہے آپ نے اس مارکٹ میں جانا ہے تو اب یہ جو آپ سٹرگل کر رہے ہو کہ وہ بارش ہو رہی ہے توفان ہو رہا ہے لوگ آپ کو روک رہے ہیں لیکن آپ نے ادھر جانا ہی جانا ہے تو وہ جو آپ سفر تیہ کر رہے ہو نا وہ جو سٹرگل کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں سبر سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فور اگزیمپل کوئی ایسا کام جو غلط ہے جیسے ہمارے پاکستان میں سبر کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا اور میں اس پر خاموش ہو جاؤں یا سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو اور ہم اس پر خاموش ہو جائیں گھروں میں کچھ غلط ہو رہا ہو اور ہم کہیں سبر کرو نہیں سبر یہ جو چیز ہے نا کہ اگر آپ کچھ غلط ہو رہا ہے سوسائٹی میں گھروں میں دو لوگوں کے درمیان چار لوگوں کے درمیان اور اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور کہتے ہو میں سبر کر رہا ہوں تو یہ تو آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ آپ نے جو غلط چیز ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے آواز اٹھانی ہے جو چیز غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ہماری ماں بیٹیوں کو کہ یہ تو ہمارے خاندان کا رواج ہے سبر کرو کچھ غلط ہو رہا ہے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے کچھ ایسے ویسے اور ایسے کہا جاتا ہے کہ سبر کرو چپ رہو خاموش رہنے کو بیسیکلی سبر کہا جاتا ہے سبر پہلی چیز تو یہ ہے سبر اس چیز پہ کیا جاتا ہے جو حق ہے غلط چیز پہ آپ سبر اس پہ برداشت کرو اس کو سبر نہیں کہا جائے گا غلط چیز جو ہے ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا فرض ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ سورة والعاصر سورة العاصر میں بہت ہی ضروری بات آئی ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر پہلے آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو پھر آپ پہ مشکلات آتی ہیں اور پھر آگے آئے وتوا سعوبِ صبر تو میں نے جو مثال دی ہے کہ فار اگزیمپل آپ باہر جا رہے اور روڈ پہ توفان آ گیا لیکن آپ حق کسی جائز چیز کے لیے کسی حق کے لیے جو ہے آپ سٹرگل کر رہے ہو آپ چل رہے ہو توفان آ رہے ہو آپ کو فرق نہیں پڑھا آپ کانسٹنٹ ہو تو یہ ہوگا سبر کسی غلط چیز پہ خاموش رہنے کو سبر نہیں کہا جائے موسیقی موسیقی